چیرے کرنال کے پشمی امنا بائی پاس سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوک کے بیچوں بیچ ایک نئی اٹی کا گاڑی ہی سی این جی گاڑی کو ایک ٹرک والا ٹکر مار کر بھاگ جاتا ہے اس چوک پر ایسے بہت سے ایکسیڈنٹس پہلے بھی ہوتے ہیں سوچنا ملتے ہی آنکہ کی ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے بری طرح سے ڈمج ہو چکی ہے حالکہ سی 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 ڈی وی کیمرے یہاں پر جرور لگے ہوئے ہیں سی سی ڈی وی کیمرے کی آدھار پر پہچان جرور ہو پائے گی یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے سر کتنے مجھے جانکاری لگی تھی اور کیسے ایکسیڈنٹ ہوا یہ سر بیس منٹ پہلے جانکاری ملی ہے یہ دو گاڑیاں تھی کچھوہ سے دل لی جا رہی تھی جن میں سواریاں تھی اور ایک گاڑی تو کروز کر گی دوسری گاڑی کو ٹرک وڑا ہٹ کر گیا ان کے نمبر نوٹ نہیں ہو پایا اور ریڈ کلر کا ٹرک تھا اس کی ویٹی تو کروا دی ہے وہ تو کیمرے میں پکڑا جائے گا سواری سیف ہیں ڈرائیوری بھی سیف ہے گاڑی ڈیمیز ہے زیادہ ترین کرین کو بلائے گیا ہے اور آئیو صاحب موقع پہ آ رکھے ہیں تو ابھی بلکل اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر ترنت جو ہے موقع پر پہنچ جاتی ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے ڈیمیز ہو چکی ہے گاڑی بری طرح سے ڈیمیز ہو چکی ہے اور اس سمیں جو گاڑی کے اونر ہے وہ یہاں پر موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیسے ایک سیڈنڈ اور کتنے بجے ہوا سر ہم ادھر سے آ رہے دے وہ ٹرک والا ہی در سے آ سپیٹ میں ایک دم تکر مارکہ نکل گیا اور بہت زیادہ سپیٹ دے ٹرک کی وہ نہیں روکیا جی آنے سپیٹ میں سے لگیا ہے نہیں گاڑی ہے بلکل نہیں گاڑی ہے دو مین لگا ہاں جی کابین تو کیا بتانا چاہیں گے کہاں سے کہاں جا رہتے ہیں کچھوار سے دلی کے لیے گاڑی بک کر رکھے تھی کچھوار سے سواری لے کے دلی کے لیے نکلے ہی تھی جیسے چونک پہ پہنچے دو گاڑی آتی ہے گاڑی تو نکل گیا گاڑی پیچھے تھی ہے ترابڑی سیڈ سے بہت سپیڈ سے ٹرک تھا سیاد سو کی سپیڈ نہ اس کی اتنی سپیڈ سے بھاگیا کہ اس کو گاڑی لگائی بھی ہم نے پچھو اس کو کابو نہیں کر پائے وہ فرار ہو گیا پیسنجر سارے سرکشت ہے ڈرائیور بھی سرکشت ہے کوئی دکت نہیں ہے CCTV میں تو آجے گا CCTV میں تو جرور آئے گا آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گاڑی آگے سے پوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے اور اگر بات کریں یہاں پر اس طرح کے بہت سے ہاتھ سے پہلے بھی ہوئے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو اٹیگا گاڑی ہے ابھی اندر کے جو کورز ہیں سیٹ کورز ہیں وہ بھی ابھی نہیں اترے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے ایک بلکل نئی اٹیگا گاڑی کو ٹرک والا ٹکر مار کر چلا جاتا ہے سوچنا ملتے ہی ڈائیلیکس ہو بارا کی جو ٹیم میں ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ کرین کو بلایا گیا ہے تاکہ کرین کے مادیم سے ایکسیڈنٹ ہوئی اس گاڑی کو کھیچ کر لے کر جائے جا سکے یہ لائیو تصویریں اس سمیں کرنال سے کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پشتمی امنا بائی پاس پر اس سمیں ہم موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو چکی ہے اور بری طرح سے ڈائیمج ہو چکی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں کرنال کے پشتمی امنا بائی پاس سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کیمرے یہاں پر جرور لگے ہوئے ہیں کیمرے کی ادھار پر سی سی ٹی وی میں صاف صاف تصویر جرور جو ہے کیمرے میں قید ہوئی ہوگی اب یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ٹرک وارا بھاگ گیا اٹی کا گاڑی دلی کے لئے بک کی تھی سواریاں بھی اس میں تھی شکر ہے بگوان کا کہ سبھی سرکشت ہیں لیکن گاڑی کا نقصان کافی زیادہ ہوا ہے گاڑی کے جو اونر ہیں وہ اس سمیں یہاں پر موجود ہے پولیس کی ٹیم یہاں پر اس سمیں موجود ہے اور اب ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑی کو کرین کے مادم سے خیچ کر لے کر جائے جائے گا تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے پشمی امنہ نہر پر ہاں موجود ہیں اور بیچ چوک پر آپ کو اس سمیں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوئی اٹی کا گاڑی کھڑی ہوئی رجر آ رہی ہوگی اس طرح کے بہت سے سڑک حاصے پہلے بھی ہاں پر اس چوک پر ہو چکے ہیں کیونکہ ہاں پر چوک پر خاص طور پر صبح صبح کافی سپیڈ سے جو ہے ٹرک والے گاڑیاں دڑاتے ہیں یہ گاڑیاں والے گاڑیاں دڑاتے ہیں جس سے کئی نہ کئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گلتی کیا صرف ٹرک والے کی تھی یا دوسرے کی بھی تھی یہ تو بہرال جانچ کبھی سے جرور رہے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بھی سیدھا کہیں نہ کہیں چوک پہ آئی ہوگی تب ہی ٹرک والے نے ٹکر ماری ہوگی حالانکہ CCTV کیمرے کی فوٹیج کے آدھار پر ہی جو ہے پتا چل پائے گا کہ آخر کار پوری گلتی کس کی ہے تو یہ بڑی خبری سمیاب کرنال کہ کچوا چوک سے سمیاب دیکھ سکتے ہیں جو کچوا پشمی امنا بائی پاس وہاں سے سمیاب دیکھ سکتے ہیں گاڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اب پولیس CCTV کیمرے کی فوٹیج کو کبجے میں لے کر آگے کی کاروائی کرے گی یہ لائیو تصویرے سمیاب دیکھ سکتے ہیں ہماری اپیر ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ساوڑھانی سے گاڑی جرور چلائیں نہیں تو اس طرح کی سڑک درگٹ رہیں ہو سکتی ہیں یہ لائیو تصویرے سمیاب دیکھ سکتے ہیں بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے گاڑی بری طرح سے ختم ہو چکی ہے ڈیمیج ہو چکی ہے جس کی لائیو تصویرے اس سمیاب دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویرے سمیاب دیکھ سکتے ہیں سپیڈ پر انکش ضرور ہونا چاہیے کیونکہ سپیڈ زیادہ ہوگی تبھی اس طرح کے جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ پیش آتے ہیں سپیڈ اگر زیادہ ہوگی تبھی اس طرح کے جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ پیش آتے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایکسیڈنٹ ہوئی گاڑی کو کرین کے مادنم سے کھیچ کر لے کر جائے جائے گا گاڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کے مالک ہیں وہ اس سمیں آپ پر موجود ہیں کرین کو بلایا گیا ہے تاکہ کرین کے مادنم سے اس گاڑی کو کھیچ کر لے کر جائے جا سکے جس کی لائیو تصویریں سمیں کرنال کے پشمی امنا بائی پاس سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بہت سے ایکسیڈنٹ سیسٹم یہاں پر پہلے بھی ہوتے ہیں